بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشل نولیج تقویم یوٹیوب چینل بات کریں گے جی کہ شاہین شاہ افریدی کی انجری کے بعد کس کا اس وقت جو نام ہے ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے کپتان ہے ٹیم منجمنٹ ہے یہ کیا سوچ رہی ہے یہ کس نام کے اوپر ریالائے اس وقت کر رہی ہے کس نام کے اوپر زیادہ غور کیا جا رہا ہے سیلیکشن کمیٹی اور پاکستان کے کپتان جو ٹیم منجمنٹ ہے ذرا اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آزم خان کو پہلے وہ یو اے ای لیگ کے اندر ان کو سائن کر لیا گیا ہے پہلے پاکستانی وہ پلئر ہیں جن کو اب یو اے ای لیگ کی جو ایک منچسٹر یونائٹڈ ایک گروپ ہے ان کا ایک بہت بڑا برینڈ ہے انہوں نے سائن کر لیا ہے آزم خان کو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں اور پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بات کے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون خبر کے ساتھ جو ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کی شاہین شاہ افریدی کی جو انجری ہوئی کتنا ان پر آپ لوگوں نے ورک لوڈ کیا کتنا ان کو شاہین شاہ افریدی کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے ورک لوڈ کیا جس کے اوپر وہ انجرڈ ہوئے آپ نے اس کو سری لنکا خلاف بھی جہاں پر سپن وکٹس تھی وہاں پر بھی آپ لوگوں نے اس کو چانس دیا اس کو کھلایا جو ہم سب بات کرتے تھے کہ سری لنکا کے خلاف کم سے کم آپ ان کو نہ کھلائیں ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ لوگوں نے کھلایا کسی ینگ سٹر کو آپ لوگوں نے موقع وہاں پر نہیں دیا کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سے آپ لوگوں نے سری لنکا کے خلاف بھی اس کو چانس دیا اور اتنے زبردست قسم کے آپ کو جو فاسٹ بالان ہے آپ نے ان کی ریپلیشمنٹ بھی تیار نہیں کی اب ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو شوشل میڈیا کے اوپر اتنے وہ بھڑکے ہوئے ہیں اتنے وہ ناراض ہیں کرکٹ بورڈ سے اور ٹیم مینجمنٹ سے کہ آپ لوگوں نے کیوں سیلیکشن کمیٹی بار بار ایک ہی پلئر کوئے چھوٹی ٹیموں کے خلاف کم سے کم آپ جو ینگ پلئر ہیں ان کو تو چانس دینا آپ دیکھ لیں جس طرح سے انگلینڈ کرکٹ کھیلتا ہے جس طرح سے انڈیا کھیلتا ہے جس طرح سے باقی جو ممالک والے ہیں وہ کھیلتے ہیں آسٹریلیا کیا بڑی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح سے یار وہ کھیلتے ہیں اپنے بنچ ٹرینڈ کو جو پروپر موقع دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں خدارہ ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے فیلال جو اس وقت خبر آ رہی ہے ٹاپ ٹرینڈ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے محمد آمیر کا اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ محمد آمیر صاحب ہیں اور وہ جو ہے محمد آمیر کی جو ایک بندے سے بات ہوئی تقریباً ان کا جو انیلیسز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لئے آویبل ہوں مطلب یہ ہے کہ پہلے کام ہیں ان کو پی سی بی کو کال کرنی ہے پی سی بی چاہے گا اگر کیونکہ آپ کو پاس کوئی نائی بال سے آپ کے پاس کوئی بھی بال کرنے کے لئے اس وقت بالر موجود نہیں ہے آپ جتنی بھی بات کر لو آپ ہرے سرعوف کی بات کر لو نواز کی بات کر لو یہ اس طرح سے اوپننگ بالر کے اوپر نہیں مانے جاتے جس طرح سے آمیر و شاہین شاہ افریدی ہوا کرتے تھے لیکن آپ کو یہ غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی آپ کو یہ چیزیں بتانی پڑیں گی آ کے جواب دینا پڑے گا شوشل میڈیا کے پر ہم جو یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے رہے کیوں آپ لوگوں نے شاہین شاہ افریدی پر اتنا وارک لوڈ کے بڑے بڑے جو پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں شاہد خان افریدی بھی یہ بات کیا کرتے تھے کہ آپ ایک ایسا جو فاسٹ بالر ہوتا ہے ان کا جو کیریئر ہوتا ہے وہ اتنا لمبا نہیں چلتا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے ہمارے جو سارا کا سارا آپ جو بتایا ہی جا رہے کہ ہو سکتا ہے انگلینڈ کی سریز سے ہو تو پہلے ہی بائر ہو چکے ہیں اب بتایا ہی جا رہے کہ ہو سکتا ہے ٹرائے نیشن سریز جو ہم نے کھیلنی ہے جا کر نیوزیلینڈ میں ہو سکتا ہے وہ وہاں پر بھی نہ کھیلیں اور کہیں ورلڈ کپ سے نہ بائر ہو جائیں تو یہ کسور وارس کا کون ہے آپ کی کپتان آپ اسے ذمہ داری لیں گے جب ان سے شوشل میڈیا کے اوپر ہے جب ان سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ کیوں آپ دو فارمیٹ کھیل لیجئے یا ایک فارمیٹ کھیل لیجئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی فٹنس پر کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہمیں دو یا ایک فارمیٹ کھیلنے کی ضرورت ہے تو یار اپنا ورکلوڈ کم ہو جائے گا یہ بات کرتے ہیں لوگ آپ جب ایک بڑا سٹار بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں اب دیکھ لیجئے آپ جو نام گردش کر رہے جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد عامر کی پاکستان کے اندر اس وقت شاہین شاہ فریدی کے بعد کوئی ایسا بولر نہیں ہے جو اوپننگ بالنگ جو آ کر نایا بال آپ کو کر کے دے سکتا محمد عامر سے بڑی ریپلیسمنٹ پاکستان کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتی دوسرے نمبر پر جو نام گردش کر رہا ہے وہ ایک ریب میر حمزہ لڑکے کا وہ ایک ینگ سٹر ہے لیفٹ اینڈ بولر ہے اس کے علاوہ بات کریں تو وہاب ریاض کا کہا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاب ریاض اس وقت دہ ہنڈرڈ لیگ کے اندر وہ انجرڈ ہو گئے وہ پوری دہ ہنڈرڈ لیگ کی جو لیگ ہوتی ہے اس سے باہر ہو چکے ہیں تو وہاب ریاض کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ انجرڈ ہیں اس کے علاوہ بات کریں جو پاکستان کرکٹ بوٹ سوچ رہا ہے جو پاکستان کرکٹ بوٹ چاہ رہا ہے یعنی آپ کے کپتان چاہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ ٹیم منیجمنٹ ہے تو وہ ایک بہت بڑا نام آ رہا ہے جی حسن علی کا نام آ رہا ہے کہ حسن علی کی ریپلیسمنٹ یعنی شاہین کی ریپلیسمنٹ حسن ہی ہوں گے تو حسن علی کو دوبارہ موکے دیے جا رہے ہیں کیونکہ رومان رئیس کا بھی نام آ رہا ہے لیکن رومان رئیس ایسے ہے کہ انہوں نے پہلے آپ کو چانس ہی نہیں دیا اپنے پلیئرز کو تو آپ لوس کو بھی نہیں لے کر جا سکتے جو مجھے لگ رہا ہے جو تمام جو کھرکٹ ایکسپارٹ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو آپ کے حسن علی ہیں اسی کو ہی واپس سپارٹ میں ڈالا جائے گا کیونکہ ایک ایک ایکسپینئنس بولا رہا ہے وہاں پر ایکسپینئنس تھوڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے حسن علی اپنے دور پر بالنگ کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی جو فارم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اماد وسیم کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اماد وسیم کا بھی نام آ رہا ہے لیکن اماد وسیم کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے نواز کو سیلیکٹ کر رکھا ہے نواز کا یہ ہے کہ آپ کو جو وہ نایب بال ہے وہ اتنا اچھا نہیں کرتے ہیں وہ جس طرح سے اماد وسیم کا بال سکٹ ہوتا ہے نکلتا ہے تو وہاں پر وہ بہت میٹر کرے گا اماد وسیم کا رول لیکن ان کی جو ایگو ہے وہ محمد عامر کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ اماد وسیم کے لیے بھی ہے ہمارا پہلے ہی میڈل آرڈر ویک ہے آپ لوگوں نے یہ آپ کو بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ آپ نے کسی بھی بڑے پلیئر کی ریپلیسمنٹ تیار نہیں کہ آپ دیکھ لو محمد رزوان کی ہم چیختے رہے ہم چلاتے رہے اس پر پلیٹ فارموں پر بیٹھ کر کہ آپ لوگ محمد رزوان کی ریپلیسمنٹ ہی نہیں لے کر جا رہے ہیں آپ کو یاد ہو دوہزار اکیس کا ورلڈ کپ سمی فائنل سے پہلے جس طرح سے وہ آئی سی او میں پڑے ہوئے تھے اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر بھی کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں دوہزار بائیس پیش شک اپ کے اندر تو آپ کی ریپلیسمنٹ کوئی تیار ہی نہیں بیٹھی ہے آپ انڈیا کو دیکھ لو انہوں نے سترہ رکنی سکارڈ اناؤنس کی ہے اس کے علاوہ بغلہ دیش کو دیکھ لو اس کے علاوہ سری لنکا کو دیکھ لو اکھولستان کو سب نے ایسی اناؤنس کی ہے کسی نے ستارہ کسی نے اٹھارہ کسی نے بیس رکنی سکارڈ اناؤنس کی ہے تو آپ لوگوں نے صرف پندرہ رکنی سکارڈ اناؤنس کی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اتنے پیسے لوگ لے رہے ہیں وسیم خان ہے آپ کے جو چیف سلیکٹر ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے وہاں پر رہے جو ٹیم منجمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس بات پر نہیں دیکھتے ہیں اب جو ہے نام گردش کرے گا جی انڈیا کے اندر وہ دھانی کو موقع دیا جائے گا تو پھر دھانی کے لیے بھی زیادتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی ان کو کھلایا ہی نہیں آپ نے چانس ہی نہیں دیا آپ ویسٹر ڈیز کے سیریز کے اندر اس کو تینوں میچیں کھلاتے ہیں آپ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں اس کو چانس تو دیتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف اس کو چانس دیتے ہیں کیا ہو سکتا تھا آپ نے وسیم جونئر کو چانس دیا آپ دھانی کو نہیں چانس دے سکتے تھے شاہین شاہ فریدی کے وہاں پر کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر سپن وکٹ ہے بال ٹرن ہو رہا ہے بال سپن ہو رہا ہے تو آپ نے پھر بھی شاہین شاہ فریدی کو کھلایا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جس طرح سے آپ لوگوں نے نیدر لینڈ لے کر گئے دھانی کو پھر وہاں موقع نہیں دیا آپ لوگوں نے اب پھر جی آپ کھلائیں گے انڈیا کے گینسٹ تو پھر تو اس لڑکے کے لیے بھی زیادتی ہے کیا آپ نے اتنے بڑے میچ میں پہلے تیار ہی نہیں کیا ہم خدارہ ان چیزوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھ لو محمد رزوان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آپ نے ابھی تک بابر کی ریپلیسمنٹ تیار نہیں کی کیوں کیونکہ آپ نے لڑکوں کو مواقع نہیں دی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے آپ دیکھ لو جس طرح سے ڈومیسٹک سیزن ہو رہا ہے آپ دیکھ لو جس طرح سے پاکستان کی کے پی ایل ہو رہی ہے جس طرح سے لڑکوں کو مواقعیں مل رہے ہیں تو لڑکیں پرفارم کر کے دکھا بھی رہی ہے آپ کو صرف چانس دینا ہے پلیئر کو گروہ کرنا ہے گروم کرنا ہے جس طرح سے انڈیا کرتا ہے اگر آپ میں انڈیا کی اگزامپل دوں تو ہر نمبر کے اوپر ان کا ہی ریپلیسمنٹ اس وقت موجود ہے اوپنی کی بات کریں روحت شرما کی ریپلیسمنٹ میں آپ کو بتاؤں تو شومن گل جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں شکر دھوان اپنی پھول فارم میں ہیں اس کے علاوہ اگر شیر سیر کی میں بات کروں تو نمبر تین کے اندر جس طرح سے با کر وہ لڑکا بیٹنگ کرتا ہے ویرات کولی کی وہ ریپلیسمنٹ ہے سوریا کمار یادف کی بات کریں تو اس کی بھی ریپلیسمنٹ ٹیم انڈیا کے پاس موجود ہے دیپاک، ہودا، سنجو، سمسنگ ایسے لڑکے ان کے پاس موجود ہیں رشے پانت ان کے ایک ایک نمبر کے اوپر دو سے تین بیٹسمن پیشے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو چانس بھی مل رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ چانس نہیں دے رہے پاکستان کے ٹیم چانس نہیں دیتی ہے اب جو سیلیکشن کمیٹی ہے بس ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم میچ کسی طرح سے جیتے ہیں ہم کسی طرح سے میچ جیتے رہے ہیں نیدر لینڈ کے اگنسٹ بھی ہم نے موقع نہیں دی کیوں نہیں دی ہم نے عبداللہ شفیق کو موقع کیوں نہیں دی ہم نے محمد حریس کو موقع اب آخری میچ میں جی خبریں آ رہی ہیں کہ جی محمد حریس کو بھی کھلایا جائے گا عبداللہ شفیق بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ امام الحقی صاحب انجری ہو چکی ہے انجرڈ ہو چکے ہیں وہ تو اس کے علاوہ یہ بات کریں کہ جی اب ہو سکتا ہے آپ کو خوش دل شاہ بھی نہ نظر آئے ہیں اس لیے تو یہ باتیں ہیں کس کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غصیم خان جو اتنے اتنے پیسے لے کر اب کیوں نہیں ہم نے ریپلیسمنٹ تیار کی کیوں نہیں ہم نے آزم خان کو ٹریول کرایا ایزا بیک اپ کے وکٹ کیپر کے طور پر تو آپ کسی کو تو ساتھ رکھیں نا کم سے کم رکھیں تو صحیح ساتھ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محمد عزوان کو ڈراؤپ کریں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کسی بڑے پلیئرز کو ہمارے سٹار کو فخر کو ڈراؤپ کریں یا اس کے علاوہ شادہ آپ کو ڈراؤپ کریں لیکن آپ بیک اپ کے طور پر ایزا ان کی ریپلیسمنٹ تو رکھیں نا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ دیکھ لو شاہین شاہ فریدی انجرڈ ہو گئے نا اب ان کی ریپلیسمنٹ اس طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے اب محمد عمر کو یہ کنسیڈر نہیں کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے کنسیڈر وہ اس لیے کہ جی یہ ریٹائرمنٹ ہے یہ ریٹائرڈ ہیں تو وہ جی ریٹائرڈ ہے آپ ان کو کال کریں ان کو ان سے پوچھیں کہ کیا آپ پاکستان کے لیے آویلیبل ہیں ہم آپ کو کنسیڈر کریں پی سی بی کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم محمد عمر کو کال کریں بلکل کال کرنی چاہیے آپ کو محمد عمر کو ان کو بتانا چاہیے کہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے اور وہ بلکل ان تمام لوگوں کو اپنی جو ایگو ہے وہ سائٹ پہ رکھنی چاہیے اور اس وقت دونوں پارٹیز کو محمد عمر کو بھی اور آپ کے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی اپنی ایگو سائٹ پہ رکھنی چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کس طرح سے میچ جیتے ہیں گے انڈیا کے انگیسٹ اس بالنگ اٹیک کے ساتھ آپ میچ نہیں جی سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی لیفٹ ہینڈ بالر نہیں ہے جو انڈیا سٹرگل کرتا ہے وہ لیفٹ آنڈ جو فاسٹ بالر ہے ان کے اگینسٹ سٹرگل کرتا ہے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا دوہزار ستنہ کی چیمپئن ٹرافی یاد ہوگی جس طرح سے آمیر نے ان کے ٹاپ اڈر کی بات کرنے تو مکمل ان کا جو ٹاپ اڈر ہے وہ سٹرگل کرتا ہے لیفٹ آنڈ بالر کے اگینسٹ ان کے کوچز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دوہزار انیس کا ورلڈ کپ یاد ہوگا جس طرح سے محمد آمیر نے بالنگ کی تھی اس کے علاوہ بات ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دوہزار انیس کا ورلڈ کپ آپ کو سمی فائنل یاد ہوگا جس کے اگر ٹرینٹ بولڈ نے ان کو ٹگنی کا ناچ نہ چوایا تھا اس کے علاوہ دوہزار اکیس کا ورلڈ کپ یاد ہوگا دوہزار سولہ کا ورلڈ کپ یاد ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جس طرح سے محمد آمیر نے ورات کولی رویت شرما اور ان کے جو رائنا تھے ان کو سٹرگل کیا تھا ٹاپ اڈر ان کا ایسا سٹرگل کرتا ہے ان کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے لیفٹ اینڈ بولر کے اگینسٹ دوہزار اکیس کا ورلڈ کپ یاد ہوگا کو جس طرح سے شاہین شاہ فریدی نے آؤٹ کیے تھے تو یہ چیزیں ہیں ان پر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ریپلیسمنٹ کم سے کم تیار کرنی چاہیے تھی اب جی ایک نام آ رہا ہے جی آزم محمد آہو جو آزم ہیں آپ کے فاسٹ بالر ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے زمان خان زمان خان زمان خان کو جی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جی پاکستان کے ٹیپ میں اب یہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں تو آپ نے پہلے چانس ہی نہیں دے تو آپ کس بنیاد کے پر آپ اتنے بڑے ٹورنمنٹ کئی در ان کو چانس دینے جا رہے ہیں محمد جو آپ کے وسیم جونئر ہیں کیا آپ ان کو رکھیں گے اب تیسرا بالر احضر کبھی بھی وہ تیسرا بالر تصور نہیں کیا جا سکتا وہ احضر آل راؤنڈر ہے اس کو آپ نمبر پانچ پر جب تک بیٹنگ نہیں کراؤ گے وہ آتے ہیں آپ ان کو آل راؤنڈر بھی مانتے ہو پھر ان کو جو احضر تیسرا بالر بھی مانتے ہو کس کو پاگل بنا رہے ہو پاکستان کے کپتان بابر آزم کی بھی ریپلیسمنٹ اس وقت نہیں ہے تیار تو کرنی چاہیے نا کیا ان کے پاس نہیں ہے کیا انڈیا کے پاس نہیں ہے ریپلیسمنٹ کیا انڈیا کے پاس جو انڈیا کے جو بیسٹ اوپنار ہیں روحت شرما ہو گئے کیل رہول ہو گئے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کیل راؤنڈر جو اتنے سال انجرڈ رہے اتنے مہینے انجرڈ رہے ان کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس نہیں تھی کیسے وہ سعود افریقہ کو بھی ہاراتے رہے اشان کھیشن ان کی ریپلیسمنٹ تھی کتنے پلیئرز میں آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں آ کر گھنواؤں ان کے بالرز کی بات کریں تو سپینڈ ڈیپارٹمنٹ اتنا مضبوط ہے انڈیا کا کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ انڈیا آپ کو کیا کر کے دے سکتا ہے ہمارا جو سپینڈ ڈیپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شہداب اتنے اس طرح سے ایکسٹر آرڈرنی سپینڈر نہیں ہیں محمد نواز بھی ٹھیک ہے اس آل راؤنڈر آپ کو مانے جاتے ہیں لیکن ان کے دیکھنے آپ کو اشوین ہو گئے اس کے علاوہ بات کریں ربی بشنوئی اس کے علاوہ چہال یوزی چہال اس کے علاوہ بات کریں تو کئی ان کے جڑے جا موجود ہیں ان کے پاس ان کے پاس اگر پورے ایشیا کپ میں دیکھیں تو جتنے بھی ٹیم ہیں ان کے پاس وہ جو ریال آئی کرتے ہیں وہ جو مضبوط ہیں وہ اپنی سپینڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ وہ مضبوط ہیں اور ہم جو ریال آئی کرتے تھے وہ پورا کا پورا شاہین شاہ فریدی کو پر کرتے تھے کہ جی ہمارے جو بولر ہیں وہ صرف شاہین شاہ فریدی ہیں ہم ان کو ہی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو شاہین کو آپ لے کر چلو ہم تو یہ منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ شاہین شاہ فریدی کو کوئی اتنے بڑے میچز نہ کھلاو شاہین کو کھلاو ہمارا میچ مینر بنا لیکن اس کا جو ورک لوڈ ہے وہ آپ منیج کرو آپ انجر جو ہو گیا اس کی ریپلیسمنٹ کون کرے گا بہت لمبی بحث ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور یہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن اس کا جواب کون دے گا سوالات تو بہت ہیں ان کے جوابات کون دے گا تو اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں پا یو اے ای لیگ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے منچسٹر یونائٹڈ نے عظم خان کو جو ہے وہ سائن کر لیا ہے پہلے وہ پاکستانی بلے باز بن چکے ہیں پہلے کھلاڑی بن چکے ہیں جو اب یو اے ای لیگ کی اوور سیز پلئیر میں وہ اب شامل ہو گئے ہیں منچسٹر ان کا جو یونائٹڈ ایک گروپ ہے بہت بڑا گروپ ہے انہوں نے سائن کر لیا ہے اب عظم خان کو اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ پہلے جو شاہن شاہ فریدی کو اور اس کے علاوہ بابر عظم کو جو انہوں نے کہا تھا اب ان کی ریپلیسمنٹ عظم خان ایک بلے باز کرنے جا رہے ہیں تو بس یہی تک تھی آج کے ہمارے ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے چینل پر فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کر دیں اور ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں لیچے ڈسکرپشن میں لکھ موجود ہے کیونکہ میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں آپ کے کرکٹ کے کوئی بھی سوالات ہو مجھے ضرور بھیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ